بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ایسا ہی کرنا ہے لیکن یہ تاریخ ہے اگر آپ اس کو بیچ میں لے آئیں اسرائیل لفظ بولیں اور تاریخ کا حوالہ اگر ذہن میں لے آئیں تو اسی اسرائیل کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے گی جب آپ اس کو ریلیٹ کریں گے بنی اسرائیل سے یعنی آج سے کوئی تین ہزار پینتیس سو سال پہلے جب بنی اسرائیل کا دور تھا اور جب فیران کے ان پہ مظالم تھے تو اس وقت کو یاد کر کے یقینی طور پہ ہر انسان کے دل میں رحم اور ہمدردی آتی ہے بنی اسرائیل کے لیے تو آج جس مقبرے میں ہم جا رہے ہیں وہ اسرائیل سے ہی ریلیٹڈ ہے جس طرح مسلمانوں کے اندر قرآن مجید میں فیران کا ذکر ہونے کی وجہ سے فیران کے لیے بڑی نفرت پائی جاتی ہے ٹھیک ایسے ہی کچھ جذبات یہودیوں کے اندر اس فیران کے لیے پائی جاتے ہیں جس کا نام ہے میرن فتح میرن فتح فیران کا تیرواں بیٹا تھا وہی فیران جس کے مقبرے کیس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی یعنی رامسس ٹو کا یہ تیرواں بیٹا تھا اور فیران کے بعد اس نے بھی اقتدار سنبھالا اور ایسے وقت میں جب ایجپٹ کو بہت ساری بیرونی سازشوں اور اپنے تخت کو بچانے کے لیے بڑی مزہمت کا سامنا تھا آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ دور تھا جب ان کا ایسا بادشاہ جس کی سب سے لمبی دور حکومت رہی اور اس کا جب مر جانا اور بنی اسرائیل کا تاقب کرتے مر جانا تو ایجپٹ جو ہے وہ ہل چکا تھا تو ایسے وقت میں میرن فتح نے اقتدار سنبھالا اور لیبیا سے ہونے والی جنگ کا مقابلہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسرائیل کے کچھ علاقے بھی فتح کر لیے قدیم مصر کا وہ ایسا وقت تھا جب سب سے زیادہ نفرت اور غصہ وہ اسرائیل کے لیے پایا جاتا تھا مصریوں کے اندر تو مصری بادشاہ نے اسرائیل کی جانب بھی پیش قدمی کی اور اس کے کچھ علاقے کہتے ہیں فتح کیے لیکن اس نے یہاں پہ ایک دس فٹ لمبی پتھر کی تختی وہ کسی مندر میں لگوائی جس کے اوپر اس نے یہ کچھ تحریریں لکھی تھی کہ اسرائیل ختم ہو گیا اسرائیل نستو نابود ہو گیا یعنی وہ اپنی فتح کا اظہار کر رہا تھا کہ میں نے اسرائیل پہ قبضہ کر لیا ہے میرن فتح کے اس دعوے کی رد میں یہودی آج کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پہلے اس کے مقبرے کا ہم وزٹ کر لیں جو ایک بہت لمبا نیچے ایک سرنگ بنائی گئی تھی اور پھر جا کے اس کی لاش موجود تھی آپ کچھ مناظر دیکھئے ساتھ ساتھ جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاتے چلیں گے سلام علیکم علیکم السلام میرے پاس جو ٹکٹ تھی اس کے اوپر میں تین مقبرے وزٹ کر سکتا تھا اور یہ دوسرا مقبرہ تھا جس کے اندر جا کے میں وزٹ کر رہا ہوں اور یہ بہت ہی لمبا تھا اور نیچے جا کے تو اچھی خاصی گرمی لگنا شروع ہو گئی اور میری جیکٹ مجھے اتارنی پڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اکسیجن کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا کہ سپیشل کوئی سیلینڈر یا پائپ آتے لیکن پھر بھی سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی حالانکہ ہم زمین کے کافی نیچے تھے یہاں پہ سب سے آخر پہ جب ہم گئے تو وہاں پہ میرن فتح کا وہ تابوت پڑا تھا جو پتھر سے بنا ہوا تھا بڑے کمال فنکار لوگ تھے یہ تابوت نہ صرف اس کے دو حصے ہوتے تھے نہ صرف نیچے والے حصے پہ اس ممی کی تصویر ہوتی بلکہ تابوت کے اوپر والے حصے پہ بھی اس ممی کی تصویر موجود ہوتی تھی مکبرے کی اس مرکزی جگہ کے اردگرد یہ جو جالیاں یا راستے بنائے گئے ہیں یہاں پہ کھا جاتا ہے کہ حفاظت کے انتظامات تھے یہاں پہ خداوں کے مجسمیں بنائے جاتے یہاں پہ وہ جو ہم فلموں کے اندر دیکھتے ہیں سامپ رکھنا یا پھر کوئی ایسے جال بچھانا جو چوروں کو پکڑ سکیں یہ کچھ سارے کے سارے سیکیورٹی کے انتظامات تھے اس کے علاوہ یہاں پہ ظاہری بات ہے خزانہ وغیرہ بھی رکھا جاتا تھا اب آپ کو کہانی کا دوسرا رخ بتاتے ہیں میرن فتح کا دعویٰ تھا کہ اس نے اسرائیل کو نستو نابود کر دیا اور اسرائیل کا نام لینے والا بھی اب کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بقول اس نے سارے اسرائیل کو فتح کر لیا تھا یہودی آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ میرن فتح نے یہ دعویٰ سچا نہیں بلکہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور ایسا اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا اس کے پیچھے وہ جو وجہ بتاتے ہیں وہ یہ تھی کہ اس وقت کے فیرانی دور میں روزانہ پاپائرس کے پیپر کے اوپر ایک خبریں جاری کی جاتی تھی جو عوام تک پہنچانی ہوتی تھی کہ آج ملک میں کیا چل رہا ہے کہاں کس نے حملہ کیا کس کشکست ہوئی ملک کے حالات کیا ہیں تو پاپائرس کا ایک پیپر جو روزانہ کی بنیاد پر جاری کیا جاتا تھا تو اسی میں یہ تحریر ملی جو بعد میں مشہور ہوگی جس کے اندر میرن فتح نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل نشتو نابود ہو گیا اس کے ایکزیکٹ ورڈ کچھ اس طرح سے تھے یہ کچھ اس طرح کے الفاظ تھے جو وہ اسرائیل کے لیے اس نے لکھے تھے اور کہا گیا کہ پاپائرس کے اسی نوٹ کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی حالانکہ اس نے محض تین یا چار اسرائیلی شہروں پہ ہی قبضہ کیا تھا وہ اپنے اس دعوے میں سچا نہیں تھا صرف عوام کو حوصلہ دینے اور دھاک بٹھانے کے لیے اس نے ایسا کہا تھا اور وہ دور بھی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ غصہ ہی بنی اسرائیل کے لیے ان کو تھا کہ ان کی وجہ سے ان کا بادشاہ فرعون سمندر میں غرک ہو کے مارا گیا وہ تو سمجھتے تھے کہ فرعون خدا ہے وہ طاقتور ہے وہ اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور وہ کمزور سے ایک قبیلہ جس کے بچوں کو فرعون مار دیا کرتا تھا اس سے وہ مارا گیا تو عوام کے اندر وہ جو غصہ تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مرن فتح نے یہ ایسا کہا تھا اور یہ کتبہ جو دس فٹ لمبا ایک کتبہ تھا وہ لگوایا تھے جس کے اوپر اسرائیل کے متعلق ساری تحریر موجود تھی مرن فتح کا دور جو ہے یہ تقریباً بارہ سو قبل مسیح کا دور ہے اور اس نے دس سال حکومت کی تھی اس کے بعد اگلا بادشاہ آیا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہتے ہیں کہ اپنے دس سالہ دور میں اس بادشاہ نے اچھا دور گزارا اور مصر کو جو حفاظت کے لیے بادشاہ جس قسم کا درکار تھا یہ ویسا ہی ثابت ہوا یہاں سے باہر نکلتے ہوئے ہم نے کچھ مناظر بھی ایسے دیکھے جو ہم پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے تھے کہ چوروں کو پکڑنے کے لیے سیدھے راستے میں نیچے گڑے بنائے گئے تاکہ اگر کوئی آئے تو یہاں پہ فنس کے نیچے گر جائے ایک اور تابوت بھی اس مقبرے کے اندر موجود تھا جو شاید اس کی بیوی کا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر جو تصاویر اور ویڈیوز وغیرہ ہم نے ریکارڈ کی ہیں ان کو دیکھنے سے یہی پتا چلتا ہے کہ یہ ایک خاتون کا چہرہ ہے جو ممکنہ طور پہ مرن فتح کی بیوی ہو سکتی ہے خواتین و حضرات ویلی آف کنگ جو کہ ایجپٹ کے لگزور سیٹی میں ہے یہاں ہمارا جو تیسرا مقبرہ وزٹ کرنا تھا ہم نے وہ رامسس تھری کا ہے رامسس تھری فیرونی دور کا آخری طاقتور ترین بادشاہ مانا جاتا ہے اگرچہ اس کے بعد بھی فیرونی دور حکومت چلا لیکن وہ جو گریٹ کا ٹائٹل لگتا ہے جیسے رامسس ون رامسس ٹو رامسس تھری ان میں سے یہ ایک بڑا حکمران مانا جاتا ہے رامسس تھری کے مطالق کچھ زیادہ دلچسپ باتیں نہیں ہیں بتانے کو اس لیے اس کے مقبرے کا بس وزٹ کرتے ہیں اور آپ کچھ مناظر دیکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی ایک انتہائی اہم ٹیمپل میں جسے کرنک ٹیمپل بولا جاتا ہے جس کو بنانے میں ہی اٹھارہ سو سال سے زیادہ لگے اگلی ویڈیو میں وہ اور اس کی دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی